اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں اپنی موجود تین مرلا کی حسائے پر ہمارے ماربل کا کام کیا جا رہا تھا تو سوچا ایک ویڈیو بنائی جائے ہم نے جو ہے کچن اور سٹیڈز پہ سیریوں پہ ہم نے ماربل کا کام کروایا ہے تو ماربل تین مرلا میں کتنے کا خرچہ آتا ہے اور ہمیں اس کے کیا بنیادی ٹیپس ہونے چاہیے وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اسی کے ساتھ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں 97 لوگوں نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نیچے ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن لکھاتا ہوگا آپ اسے کلک کریں گے تو میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیڈز کا جو لگانے کا طریقہ ہے ماربل جیسے آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں یہ ٹروپیکل گری اس کا نام ہے ماربل کا اور یہ لیول کر کے لگایا جاتے ہیں آپ ابھی اپنی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ لیول کر کے لگایا جا رہا ہے اور یہ تقریباً آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ماربل کا سیریو کا کیا سائز ہونا چاہیے اور یہ نیرو کے ساتھ اور نیچے مسالہ بھی شاہ کے اوپر نیرو کے ساتھ اس کو لگایا جاتا ہے تو یہ ہماری سٹیڈز لگ چکی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے انچے سٹیپ کے ساتھ میں آپ کو اس کا سائز بھی دکھا دیتا ہوں اس کی ہائٹ کتنی رکھنی چاہیے لینٹھ اور اس کی مٹھائی کتنی رکھنی چاہیے ویڈیو کو آپ نے لاسک دیکھنا ہے اس کے ریٹ کی بات بھی اسی ویڈیو میں انکلوڈ ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 47 اچز کا اس کا جو ایک سٹیپ ہے وہ ہم نے رکھا ہے اس کا لینٹھ میں اور ابھی آپ کو اس کی جو چرائی ہے وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی یہ اس کی چرائی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ساڑھے گیارہ انچ کی اس کی چرائی ہے تقریباً گیارہ انچ کی جو اس کی چرائی ہو جاتی ہے ایک فٹ سے کم ہی رکھتے ہیں اور اس کی جو انچائی ہے وہ تقریباً آٹھ فٹ اس کی انچائی ہے ہم نے تین مللہ میں سٹیٹس پہ اور کچن میں ماربل لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آٹھ انچ کی ہم نے انچائی رکھی ہے تو اگر آپ آج ان سے زیادہ رکھیں گے تو آپ کا جو بار بار سچیرز کے ساتھ ٹکرائے گا اور ابھی میں آپ کو جو کچن میں ہم نے لگایا ہے ماربل ٹروپیکل گریج جس کا نام ہے یہ ہم میں بھی آپ کو اس کا سائز بھی دکھاتا ہوں اس کے ریٹ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ستر سے ہسی ہزار کا ماربل اگر آپ کچن میں اور سچیرز پہ تین ملہ گھر میں لگانا چاہتے ہیں تقریباً ستر سے ہسی ہزار پہ کا آپ کا یہ ماربل آئے گا تو ابھی آپ کو اس کا میں سائز دکھاتا ہوں اس کا سائز آپ دیکھیں اس کا سائز تقریباً دو فٹ اور یہ دو فٹ بلکل سچینڈر سائز ہے یہ بلکل سچینڈر سائز دو فٹ اس کا ہوتا ہے اور یہ دو فٹ سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے یہ دو فٹ جو کٹنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وہ خود ہی اتنا رکھتے ہیں اگر آپ ان کو بولیں گے تو وہ پھر بھی آپ کو منع تو کریں گے لیکن آپ کو پھر بھی دو فٹ ہی وہ کار کے دیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں وہ اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں گا ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ